بسم اللہ الرحمن الرحیم فپڑوں کے محلق انفیکشن کا باعث بن جاتی ہے شدید خانسی عموماً لگ بگ تین ہفتے تک رہتی ہے خانسی کی چند دیگر اقسام ٹھیک ہونے میں کبھی کبھی کافی وقت لے لیتی ہیں تاہم خانسی کسی بھی نویت کی ہو اس کا تعلق نظام تنفس سے پیدا ہونے والے کسی نہ کسی نقص سے ضرور ہوتا ہے گلے کی خرابی حلق کی سوزش اور انسانس کی نالی میں کسی قسم کے انفیکشن کا جنم دینا یا فپڑوں کی خرابی خانسی کا باعث بن جاتی ہے خانسی کا موثر علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے آسان اور متبادل علاج خانسی کم کرنے یا رکنے والے مختلف شربت دیکھنے میں تو بہت پھلے لگتے ہیں جیب پر بھی خاصہ بوجھ ڈالتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے ان سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے تھوڑی بہت خانسی ہونا فائدے مند ہوتی ہے اس سے سانس کی نالی صاف رہتی ہے اور زیادہ خانسی ہونے کی صورت میں ہم آپ کو گھرے لو علاج اور فائدے مند چیزیں بتائیں گے ناظرین لیموں کے ارک سے تولیے کو تر کر کے سینے پر لپیٹنے سے بھی خانسی میں آرام آ جاتا ہے گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے پھپڑوں سے بلگم صاف ہو جاتا ہے ناظرین نمک کے پانی سے غرارے کرنے پر اور نمک کے پانی کی بھاپ لینے سے ناک اور گلے کی سوزش میں کافی کمی آ جاتی ہے سانس کی نالی پر حملہ کرنے والے جراسیم بھی مار جاتے ہیں اس طرح خانسی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے شدید خانسی میں سانس لینے کا عمل غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تیز تیز سانس لینا اور خانسی پیپڑے میں جمع بلگم کو صاف کرنے میں مدد نہیں دیتا آہستہ آہستہ اور گہری سانس لینے سے پیپڑوں کی بند نالیوں کو کھولنے اور خون تک آکسیجن کی مطلوبہ مقدار کی فرامی میں مدد ملتی ہے ناظرین نیم گرم پانی میں نمک یا ڈسپرین ڈال کر غرارے کرنے سے صبح شام دو چمچ شہد میں چار دانے پیسی ہوئی سیاہ مرس کے ملا کر استعمال کریں ایک پیالی انگور کا رس میں ایک چمچ شہد ملا کر کھائیں تو خانسی کا موسر ترین علاج ہے میٹھے بادام کی چھ سات گریہ پانی میں بھگو دیں صبح چھلکہ اتار کر چینی اور مکن کے ساتھ ملا کر ہمیزہ بنا لیجئے اور اسے کھائیں ناظرین خوشک خانسی کے لیے یہ نہائید مجرب نسخہ ہے ذرا سی ملتی کھانے سے خانسی میں کافی حد تک آرام آ جاتا ہے ناظرین کچھا امرود جسے اکثر گدرہ بھی کہا جاتا ہے چولے پر بھون کر نمک ملا کر کھانے سے خانسی میں کافی افاقہ ہوتا ہے دو پیاز لے کر آگ پر بھون لیجئے اور جب تک اس کا بیرونی چھلکہ جل کر کالا ہو جائے تو چھلکہ اتار کر اندرونی حصہ رگڑ کر خوب باریک کر لیں اور چھان کر اس کا پانی الگ نکال لیں پھر اس میں ہم وزن شہد ملا لیں یہ امیزہ ایک چمچ صبح شام مریض کو دیں ہر تنگیز طور پر خانسی میں افاقہ ہوگا ناظرین ایسی بہت ساری ادوائیات ہیں جن کو استعمال کر کے ہم دیسی طریقے سے اپنی خانسی اور بلغم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ کو میجے سر آسکے